السلام علیکم سلام برکت بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری تربیت کا پوچھا آپ سب میری لئے دعائیں کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ میں ٹھیک ہوں اللہ کا لاکھلا شکر ہے بس آپ سب کی دعائیں چاہیے آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ ایک ماں ایک باپ کیسے ہو سکتے اتنے عرصے سے ہم لوگ برداشت کر کر کے تھاگ گئے ہم بہت عذیت میں ہیں بہت تکلیف میں ہیں میں نے پہلے بہت دن بہت تکلیف ہم لوگوں نے گزار لی ہے لیکن اب نہیں گزارتی ہماری بچی طرح پر یہ گھر آنے کے لیے اب تو وہ اپنے موں سے بور رہی ہے کتنے مہینوں سے کہ میں نے گھر جانا ہے اور اب سب کچھ سب کچھ ثبوت ہے اس کے لیٹر ہے اس کی چائل پروڈیشن کی چیزیں ہیں ہر چیزیں اس کے باوجود بچی نہ دی جائے بچی گھر نہ آسکے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ماں باپ کہاں سے انصاف لیں کہاں جائیں ہم لوگ مجھے نہیں سمجھ جاتی آپ سب کا بہت شکریہ ہے بس آپ لوگ دعا کریں گے بس یہ عذیت ختم ہو جائے اور ہماری بچی خیریت سے گھر واپس آ جائے اس کی مشکل دور ہو جائے وہ کے لیے وہاں پر بہت تقریف بہت عذیت میں ہم بہت تقریف بہت عذیت میں اب نہیں گزارا ہوتا وقت نہیں گزرتا رات نہیں گزرتی میں آپ کو بتا نہیں سکتے ہم لوگ کتنی عذیت تقریف ہے آپ سب سے دعا کے پی لیں آپ سب دعائیں کریں کہ اللہ کا کرم ہو جائے اور بچی گھر آ جائے بچی کی مشکل دور ہو جائے اس نے اتنی تقریف اتنی عذیت دیکھی اتنی مہینوں دیکھی میں نے اسے کبھی ایک آنچ نہیں آنے دی کبھی کوئی تقریف نہیں آنے دی اسے آپ سوچیں اتنی معصوم سی بچی جیسے میں نے اتنے لادوں سے پالا ہو اور وہ پاس ہو کر ابھی پاس نہ ہو ہمارا کیسا دن گزرتا ہوگا کیسے رات گزرتی ہوگی کیسے سوتے ہوں گے سوچیں ایک ماں باب سوچیں کتنی تقریف کتری عذیت ہوتی ہے ہم لوگ بہت تقریف ہوتا تقریف سے گزر رہے ہیں اب سبر نہیں ہوتا خدا کے بات سے میری بچی دے دیں نہیں تو ہم واقعیقت میں مر جائیں گے آپ سب سے کبھو شکریہ کہ آپ لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور آپ نے میری طبیعت کا پوچھا بھائی آپ کا بہت شکریہ دعاوں میں آپ سب یاد رکھے گا